کہ جیسے ایسے وقت گزرتا گیا تو نئی نئی چیزیں بنتی گئیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کوئی پکے گھر نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کچھے گھر میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میز کرسی نہیں تھی یا میشہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھایا تو آج کا مسلمان اگر پکے گھر میں رہتا ہے یا میز کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو کیا وہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اہم سوال کیا آپ نے اور یہ واقعی لوگوں کو اس بارے بڑا کنفیزن ہوتا ہے دیکھو وہ خلاف سنت نہیں بولیں گے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ این سنت ہے بس اگر میز گرسی پر بیٹھ کے آپ کھا رہے ہیں تو وہ اتباع شریعت ہے شریعت کے مطابق ہے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن وہ خلاف سنت نہیں کلائے گا کہ بہت سے ایسے امور جو بعد میں پیدا ہوئے پیدا ہوئے اب آپ جو اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اگر شریعت کے قواعد کے مطابق ہے تو اس کی شریعت اجازت دے دی گی کہ آپ اجازت ہے میز گرسی پر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں لیکن اس کھانے کو خلاف سنت نہیں کہیں گے کیونکہ خلاف سنت اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی نے اس زمانے میں جو ہے وہ اس کے خلاف کیا ہو یعنی وہ موجود ہو میز گرسی اور آپ نے میز گرسی پر نہیں بیٹھے تو خلاف سنت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی بلکہ جو ہے وہ بعض نے تو کچھ ثبوت نکالا ابودعود کی حدیث ہے کہ دو شخص جو اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اونٹوں پر بیٹھے ہیں آپ باتیں کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو یہ سواریاں کھڑی ہیں کھڑے باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے ان کو ڈانٹا آپ فرمایا کہ فرمایا کہ اپنے اونٹوں کو اپنے سواریوں کو جو ہے وہ کرسیاں نہ بناو تو کرسیاں نہ بناو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک نے کرسی کی اجازت دی کہ وہ کرسی بنا کے بیٹھے نا اس فرمایا یہ تو چلے جاؤ یا پھر اتر جاؤ اس کی پیٹ کو آرام دے دو بیٹھ کے بات کر لو تو تم نے مراقب القراسیا اپنی سواریوں کو تم یہ کرسیاں نہ بناو تو نبی نے کرسی طرف استعمال فرمایا ہے اس کا مطلب ہے کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے زمانے کے دوبارے سے زمین پہ بیٹھیں تو زمین پہ دسترخان لگا کے اگر کوئی کھا رہا ہے تو یہ کہیں کہ این سنت ہے این سنت انسان زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے لیکن اگر کرسی میرے پہ بیٹھ کے اس کو خلاف سنت نہیں بولیں گے کیونکہ شریعت کے مطابق ہے لہذا وہ اتباع شریعت ہوگی بھلے اتباع سنت رہا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیفنیشن سمجھ میں آگی کہ خلاف سنت کسے کہتے ہیں